بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام استخارہ وظائف ہوئے کر کیسر بخاری وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمارے ساتھ کی برا عالم باعمل مرانہ سید فیدہ حسین بخاری صاحب موجود ہیں آپ کے سوالوں کی جواب دینے کے لیے استخارہ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے راوہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مالی مشکلات ہیں یا خاندانی یا کسی قسم کی بھی تو اس کے مطابق وظیفہ بتایا جاتا ہے تو جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ آج کل جو ایام ہیں یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہہ کی ولادت کے ایام ہیں تو ان کے حالات زندگی پہ ہم بات کر رہے تھے تو دوبارہ میں کمرا صاحب کو زہمد دوں گا کہ اسی بخاری صاحب جس مطلب دروہ آپ نے اشارہ کیا تھا ہوں اتنا ہنسلہ اتنے استقامت عزم اور ہنسلہ بی بی کا اتنے مصائب اور دیکھنے کے باوجود کہ وہ بی بی کے جس کے اپنے خاندان سے اٹھارہ بنی آشم شہید ہو گئے اپنے بیٹے شہید ہو گئے اپنے بھانجے بتیجے اور سب سے بڑھ کر امام حسین جیسا بھائی وہ شہید ہو گئے تو یہ سب مصائب آپ نے تحمل کیے اور بہتر کی وہ شہدہ کی وارث بھی بھی جو ہے وہ جب آئی ہے گورنر کے دربار میں جب ان کو لائے گیا جی تو وہاں بھی آپ ایک پہلے کوفہ میں کوفہ میں عزت و وقار اپنے وقار کو وہاں رکھتے ہوئے آپ تشریف لائی ہیں تو وہ ملعون دیکھ کے کہتا ہے کہ بھی یہ بی بی کون ہے تو اس تعرف کروایا گیا کہ یہ امام علی کی بیٹی زینب ہے تو اب جب اس کو پتا چلا یہ زینب ہے تو اب وہ بقواس کر رہا ہے کہ تیرے بھائی نے فساد برپا کیا تیرے بھائی نے بغاوت کی تیرے بھائی نے اس قسم کیوا یاد باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا صلو کیا اور کس طرح اس کے جھوٹ کو نوزباللہ یعنی امام ساتھ کو کہہ رہا ہے کہ اس کے جھوٹ کو آشکار کیا تو جواب میں وہی بھی بھی جو بہتر کی صدمہ ادار ہے تو اب آپ نے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ ہلذی اکرمنا بن نبیہی محمد صلی اللہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں اپنے نبی محمد سے سرفراز کیا عزت دی اور اللہ نے ہمیں اس طرح گناہوں سے رجس چیزوں سے پلید چیزوں سے دور رکھا جیسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے اور فرمایا اِنَّمَا يَفْتَزِهُ الْفَاسِكُ وَيَكْزِبُ الْفَاجِرُ وَهُوَا غَيْرُنَا فرمایا جو فاسق ہے جو رسوا ہوتا ہے اور فاجر جھوٹا ہوتا ہے اور وہ ہم نہیں ہیں بلکہ ہمارے غیر ہیں تو یعنی غیر کون ہیں یہی جو دشمن ہیں جو باتیں کر رہا ہے کہ فاسق و فاجر جو ہے ہمارے غیر ہیں ہم جو ہیں جھوٹ سا ہے ہم شائع بتا کے نہیں ہیں ہم تو وہ ہیں کہ اللہ کی کتاب نے ہماری تصدیق کی ہے کہ اللہ نے ان سے ہر قسم کے رجز کو دور رکھا ہوئے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں جی ہم تو اب جب اس نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تو آپ نے فرمایا وَمَارَائِتُوْ اِلَّا جَمِيلَا ہم نے تو اللہ سے جو کچھ دیکھا ہے وہ حسن ہی حسن ہے وہ بلائی ہی بلائی ہے یعنی میرے بھائی اور بتیجے بانجے شہید ہو گئے تو اللہ تبارک تعالی نے ان کی قسمت میں شہادت کا مرتبہ لکھا اور وہ شہید ہوئے اور دنیاں سے جا چکے ہیں اور وہ مہوے آرام ہیں لیکن فرمایا کہ اس نے کہا کہ ابن زیاد نے اے زینب اللہ نے تیرے بھائی کی نسل کو قطع کیا تیرا بھائی چاہتا تھا کہ مسند خلافت پر پہنچے اور اپنی آرزوں کو کمال تک پہنچائے لیکن خدا نے اسے ناؤمید کر دیا یہ اس نے کہا گورنر نے تو بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اے پسر زیاد اگر میرے بھائی کی خواہش طلب خلافت تھی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں اس لیے کہ خلافت تو ان کے باپ اور نانا کی میراس ہے لیکن تو اے پسر زیاد اس وقت کے لیے اپنا جواب تیار رکھ جب عدالتِ الہیہ کا قیام ہوگا قاضی اللہ کی ذات ہوگی اور تیرے خلاف گواہی کے لیے ملائکہ حاضر ہوں گے اور تیرے لیے زندان جہنم ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایسی جرت اور بہادری سے آپ نے باتیں کی اور حالانکہ وہ ظالم نے تو ان کو اسیر کر کے قید کر کے لے کے آئے ہوئے ہیں ایک قیدی کی اسیئے سے لے کے آئے ہیں اور وہ دربار بھی ان کا اور ان کے ساتھ بظاہر امام زین اللہ عبدین جو اس وقت بیمار ہیں کوئی ایسا ہے بھی نہیں کہ جو ان کی حفاظت کر سکے صحیح طرح ٹھیک ہے ایسے میں اتنی بہادری سے آپ نے باتیں کی تو ایسے میں اس ظالم نے کہا کہ ان کو قتل کر دو اس نے یہاں تک کہا ایسے میں عامر بن حریص تھا ایک شخص جو اس کا مشہیر و مشاور اس نے کہا اے امیر یہ کیا کہہ رہے ہو یہ خواتین کو قتل کرنا عربوں کو دستور نہیں ہے یہ تو پھر وہ شرمندہ ہوا اچھا اس نے پھر حضرت امام زین اللہ عبدین سے کہا تیرا کیا نام ہے کہنے لگا میرے نام علی ہے کہنے لگا علی کو اللہ نے قتل نہیں کر دیا آپ نے کہا میرے بھائی تھے جن کا نام علی تھا اور ان کو لوگوں نے قتل کیا ہے کہنے لگا اللہ نے قتل کیا ہے آپ نے آیت پڑھی جس میں کہا کہ اللہ ہی ہے جب وہ قبض رو کرتا ہے تو اللہ لیکن لوگوں نے مارا ہے اس کو تو کہنے لگا ابھی بھی تمہاری لوگ یعنی میرے سامنے جواب دینے کی جور تم میں لوگوں میں ابھی بھی ہے تو کہنے لگا اس کو قتل کر دیو جلاد آگے بڑا جناب زین بے کبرا آگے وڑی اور حضرت زین اللہ عبدین کے سامنے ڈھال بن گئی فرمایا کہ اگر اس کو قتل کرنا پہلے مجھے قتل کر تو اس طرح سے ابی بی نے نہ صرف یہ کہ اسلام کو بچایا امامت کا بھی دفاع کیا امام جو وقت کا جو امام ہے اس کا بھی دفاع کیا ہے اور یزید جو پلید جو تھا جب آپ کو لے گئے کاروان کو وہاں پر دمشق میں شام میں تو یزید جو ہے اپنی فتح کا جو جشن منا رہا تھا جی اور اس نے سینکڑوں کرسیں لگائی گئے ہیں عمرہ اور وہ بٹھائے ہوئے ہیں وہاں پر اور وہاں پر کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا یہ تو حکومت حاصل کرنے کے لیے بنی حاشم نے ڈاؤنگ رچایا تھا اے کاش آج میرے بزرگ بدر میں قتل ہونے والے حاضر ہوتے تو کہتے کہ اے یزید تو نے بہت اچھا کام کیا ہے تیرے ہاتھ سلامت رہے ہیں لی کہہ رہے ہیں اور پھر وہ ظالم یزید جو ہے اپنی چھڑی سے وہ سید و شہدہ کے مقدس ہونٹوں پر مار رہا ہے اور دانتوں پر مارتا ہے تو یہ منظر جناب سیدہ زینب کبرہ سلام اللہ سے دیکھا نہ گیا بی بی نے دربارہ یزید میں خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین اور غور اس پر کریں کہ اتنے مسائب اور اتنی تکلیفیں ہیں لیکن کبھی بھی جب بھی ذکر کیا بلکہ حمد خدا ہی کی الحمدللہ الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کیونکہ ہمیں بھی یہ ایک طرح کی تعلیم ہے ظاہر ہے کیونکہ نقشی قدر پر جب پریشانی آئے تو اس پہ بھی شکوہ کرنے کی بجائد کیونکہ بعض دفعہ دیکھا ہے کہ جنازوں کے موقع پہ کچھ خواتین یا ایسے وہ الفاظ مو سے نکل جاتے ہیں جس سے منع کیات کرنی چاہیے تو آپ نے کہا کہ حمد اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے اور درود اس رسول پاک پر اور اس کی پاک آل پر تو اللہ نے سچ ہی کہا ہے آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اللہ نے درست فرمایا ہے سورہ روم میں برے کاموں کا انجام دینے والوں کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے تمسخر کیا اور فرمایا ہے یزید کی یہ گمان کرتا ہے کہ تُو نے زمین کو ہم پر تنگ کر کے تو تم خوش ہو رہے ہو کہ زمین و آسمان کے راستے تنگ کر کے ہم پر اور ہمیں عصیر کر کے قتل کر کے اور تُو باعزت ہو گیا ہے اور ہم رسوا ہو گئے ہیں اس لئے بڑے تکبر سے خوش ہو رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ہر چیز تیرے لیے بلکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے ٹھہرو ذرا ٹھہرو شہید تُو نے اللہ کا ارشاد بھلا دیا ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لا يحسبن الذین کفروا وہ گمان نہ کریں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا انما نملی لهم خیر اللہ انفوسیم کہ ہم نے جو انہیں محلت دی ہے وہ ان کے لئے بہتر ہے بلکہ انما نملی لهم لیزداد اسمن بلکہ ہم نے محلت ان کو اس لئے دی ہے وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر لیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور ان کے لئے بڑا دردناک جو عذاب ان کے لئے ہے آپ بی بی نے فرمایا کہ اَمِنَ الْعَدْلِ يَبْنَتُّلْقَا کیا یہ تیرا عدل ہے اے ہمارے آزاد کردہ کی اولاد کہ تیری عورتیں تیری کنیزیں تو گھروں میں پردے میں بیٹھیں اور آلِ رسول کو تو اس طرح سیاسیر کر کے بے پردہ شہر بے شہر اور درباروں میں پھیر آئے تو اب یہاں پر جو لفظ ہے شجاعت اور بہادری کا وہ یہ ہے کہ جو وقت کا بادشاہ ہے جو خلیفہ بنا ہوں گا مسلمانوں کا اور اس کے سامنے اور اس نے اپنی فتح کا جشن بنانے کے لئے یہ سارا انتظام کیا ہوا ہے اور ساتھ سو کرسی لگائی ہوئی ہے عمرہ اور باہر کے سفیر بٹھائے ہوئے ہیں روم کا سفیر بیٹھا ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہا ہے کہ بھی میں اس طرح سے اس خاندان کو کر دوں ذہنی طور پر بھی ٹارچر کر دوں کہ آئندہ پھر کوئی جرت بھی نہ کرے کہ کوئی میری حکومت کے خلاف اٹھ سکے کہ جب وہ اس نے رسول پاک کے خاندان کو ایسے کر دیا تو باقی کون کس کی جرت ہے تو بی بی سلام اللہ علیہہ نے اس وقت اس کو کہا یبنت تلقا تلقا کا معنی ہوتا ہے جو ازاد کیا گیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو ظاہر جب فتح مکہ کر لیا تو اب تو آپ کو اختیار تھا چاہتے تو کنیزیں بنا لیتے ان کی خواتین کو مردوں کو غلام بنا لیتے یا قتل کر دیتے قتل کر دیتے حتیٰ کہ آپ نے انہی کے فیملی پر اتنا احسان کیا کہ اس کا دادہ تھا ابو سفیان جس کو کہا تجھے بھی معاف کیا جاتا ہے تیرے گھر میں جو کوئی آ جائے اس کو بھی امن ہے اس کو بھی معافی ہے ٹھیک ہے جو خانہ کعبہ میں آ جائے یہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں سب کو آمان لیں اس نے بہت زیادہ عذیتیں پہنچائی ابو سفیان نے تو جب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے صد کیا سلوک کریں گے تو آپ نے وہی بات کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لئے کہا تھا لا تصریب علیکم علیہوم آج تم پر کچھ بات نہیں ہے میں نے معاف کیا تو رسول پاک نے ان کو آزاد کر دیا کہا انتم اطلقہ تم سب آزاد ہو تو ظاہرہ آزاد وہی ہوتا ہے بھئی یعنی اگر چاہتے تو غلام نہ لیتے تو تم ان اس سے آزاد کر دیا آپ کو تو آپ نے فرما احسان کیا ہے ہاں نہیں بہت بڑا احسان کیا ہے یعنی موت سے معافی دے دی اس کو معافی دی بلکہ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ماویہ بھی تھا وہاں پر ماویہ بھی بیچ میں یہ تلقہ میں ہے بلکہ ان کو حصہ ملے تلقہ کا تو بی بی نے کہا کہ ہمارے نانا کے آزاد کردہ غلام کی اولاد اب تو بیٹھا ہے تخت میں اور ہماری وجہ سے ہمارے خاندان اور رسول پاک کی وجہ سے اور انہی کی بہو بیٹیوں کو اس طرح حصیر کر کے لے کے آئے اور یا یہاں یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی وہی نہیں آئی تھی اور کچھ نہیں ہوا تھا تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لاتھی جو ہے بے آواز ہے اور یہ جو تُو کہہ رہا ہے کہ تجھے محلت مل گی ہے یہ محلت اس لیے ملی ہے کہ جی بھر کے گناہ کر لے تاکہ قیامت کے دن پر تجھے دردناک عذاب کا سامنا ہوگا کیونکہ یہ بی بی کی تو میں تلقہ سے ایک میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ تلقہ جو ہے نا جب جنگیں انہین ہوئی ہیں نا تو اس میں جو مال و غنیمت ملے ہیں نا تو اگر مثلا انساریوں کو اور مدینے کے لوگوں کو دس دس اونٹھ ملے ہیں نا تو اس ابو سفیان کو سو اونٹھ رسول پاک نے دیا وہ ہوتا ہے نا کہ جو مال و غنیمت میں زخاط وغیرہ مثلا جو ضعیف ایمان والے ہیں یا ان کو دو دو تاکہ وہ اب پھرے نا چیئے تو اس کو سو اونٹھ ملا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان نے کہ میرا بیٹا ماویہ بھی ساتھی ہے اس کو بھی دیں تو لہٰذا سو اونٹھ اس کو مل گیا تو یہ تلقہ تھے ایسے میں بعض جو مدینے کے لوگ تھے نا انہوں نے کہا جی یہ عجیب بات ہے یہ لوگ کل آئے ہیں تو بھئی ان کو زیادہ مل گیا ایسے میں ان کا شاعر تھا ایک اس نے کوئی شیر کہے کہ جسے بھی ہمیں کم ملا ان کو زیادہ ملا تو رسول پاک کو پتا چلا ہے رسول پاک نے فرمایا اہلی اس کی زبان کو قطع کر دو حضرت علی تلوار تو ان کے آدمے تھی انہوں نے کہا ہو بھئی میرے ساتھ چلو وہ ڈر گیا وہ اس نے سمجھا شاید میری زبان کو کٹنے لگے آپ نے فرمایا کہ بھی یہ اونٹھ مالک نیمت کی ہیں تم بھی سو اونٹھ پورا کار لو اپنا تو اس نے کہا یہ بات تھی میں تو سمجھا تھا کہ میرے زبان کو قطع کرنے اس کو بھی سو اونٹھ دے دو امام علی نے فرما لیکن یاد رکھو کہ تیرا نامی پھر تلقا میں آ جائے گا اس انگلسٹ میں کہ یعنی یہ مہاجر انسار جو ہیں ان کو تو بھرز کرو دس دس بیس بیس جتنا بھی سمجھا یہ تلقا کو زیادہ دیا جا رہا ہے تو کیا تو قبول کرتے ہو کہ تم تلقا میں جانا چاہتے ہو اس نے کہا نہیں میں تلقا میں نہیں جانا میں ادری شیخ تو لہٰذا یہ تھے تلقا اور انہوں نے بقاعدہ اسے لیے تو بہرحال یہ اسلام کے لیے بھی بڑی مصیبت ہی تھی کہ رسول پاک نے انہوں کو معاف کیا لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا اسلام کو بلکہ جب حضرت تلیل اسلام کو حکومت نہیں ملی اور ابو بکر خلیفہ ہو گئے تو اس وقت ابو سفیان آیا اور ابو سفیان جو تھا یہ اس وقت جب رسول پاک کی وفات ہوئی ہے تو یہ اس وقت مدینے میں نہیں تھا یہ گیا ہوا تھا زکاة کٹھی کرنے کے لیے اس کو بھیجا تھا کچھ گاؤں پرنٹنوں سے جاؤ ازاہ کے زکاة کٹھی کر کے لاؤ آم علی نے زکاة میں تھا یہ یہ زکاة کٹھی کرنے گیا ہوا تھا جب آیا تو پیچھے دیکھا کہ بھی وفات پاک ہیں رسول پاک تو نقشہ ہی بدل گیا ابو بکر بن گئے خلیفہ تو وہ آیا ہے حضرت علی کے پاس کہنے لگا کہ اے علی آپ کا خاندان ہے آشمی خاندان بڑا خاندان آپ کا ہے اس کے بعد ہمارا ہے تو یا حکومت آپ کریں یا ہم کریں یہ ابو بکر جو ہے یہ تو خاندانی لحاظ سے بہت چھوٹے لوگ ہیں یا آشمی خاندان یا ہمیہ کریں تو یہ کہاں سے آگیا ہے تو ہاتھ کرو میں بایت کرتا ہوں آپ نے فرمایا تو کب سے دین کا خیر کا بن گیا ہے سلام علیکم وآلیکم سلام جناب عزی میں سید علی شاہ بول رہا ہوں عوی شاہ صاحب جی شاہ صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے آپ میں جی ایک استخارہ کرنا چاہتا ہوں چھیک ہے آپ نیت کریں انشاءاللہ ابھی قبرہ صاحب آپ کو دیکھ کے پھر بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں جی جی میں سعیدہ زائرہ کازمی بات کر رہی ہوں جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے مجھے وضائف کے بارے میں جاننا ہے مولانا صاحب جی چیک ہے جی فرمائیے کس چیز کے بارے میں کس سے موضوع پہ آپ وظیفہ چاہتے ہیں پوچھنا السلام علیکم مولانا صاحب جی والیکم السلام ورحمت اللہ مجھے بچوں کے بارے میں بات کرنی تھی میری لائف میں لے کے بچوں سے بہت زیادہ پرابلم ہے تو بہت دوری ہے مطلب میرے بچے میرے ساتھ نہیں ہے تو اگر مجھے ہم کو واپس لے کے آنے جساں سوشل ویلٹر والوں کا پرابلم ہو جیسا اچھا اگر مجھے صاحب بتائیں تو مولانا صاحب بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے کی میرے لئے چیک ہے جی اب انشاء کا بتا دیتے ہیں جی ایسا ہے کہ آپ دو رکل نماز زیارت امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں مفاتی میں موجود ہوگی دو رکل نماز نیت کا نہیں دو رکل نماز زیارت امام زمانہ پڑھتی قربتن اللہ اور اس میں سات مرتبہ ہوتا ہے جب ایہ کا نعبد و ایک نستائین پڑھنا ہوتا ہے ہاتھ میں تصمیلیں لیں تو وہ سو مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے ایہ کا نعبد و ایہ کا نستائین سو مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے اور جب رکوع اور سجود میں جانا ہے تو اس وقت سات سات مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمد سات سات مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمد اس کے بعد مفاتی میں ہے استغاسہ امام زمانہ تو وہ ایک صفحے کی دعا ہے تو آپ دو رکھ نماز پڑھیں گی اپنے سین میں یہ کھلی چھت کے نیچے آکے وہ استغاسہ پڑھیں امام زمانہ علیہ السلام کا ٹھیک ہے اور پھر دعا کریں اور یہ کر کے تو یہ بھی پڑھیں اے وہ پروردگار جس نے یوسف کو یاکوب کی طرف پلٹا دیا تو میرے بچوں کو بھی میری طرف پلٹا دے ٹھیک ہے تو یہ کریں انشاءاللہ چند دن تو خدا وند عالم بہتری خبر دیں ٹھیک ہے خدا حافظ سلام علیکم والیکم سلام جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں میں مختار بول رہا ہوں ملتن کی اندر جی مختار بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے استغارہ کروانا رکھے بلاتے ٹھیک ہے آپ مختار بھائی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ ابھی کبرا صاحب آپ کو بتاتے ہیں دیکھ کے بسم اللہ جی تینکیو بلے مچ جو آپ سوچ رہے ہیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ بہتر ہوئی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں ساجد سبات کر رہا ہوں سپین سے جی ساجد کیا پوچھنا چاہیں گے آپ علیکم سلام جی جی ساجد کیا پوچھنا چاہیں گے ایک سپین سے بات کر رہا ہوں جی ایک علامہ سلام سے پوچھنا ہے ایک سخارے کے بارے میں جی تو دوسرا میں نے کوئی عمل پوچھنا ہے رات کو مجھے اکثر نید نہیں آتی اچھا تکیں گزر جاتے ہیں رات کو نید نہیں آتی ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ لیت کریں سخارے کے تو کام کیا کرتے ہیں کام کرتا ہوں دکان پہ آتی پہ جی دکان پہ کام کرتا آپ نے دکان ہے اچھا اکیلے ہیں یہاں پر پاکستان سے آئے کب اتنا عرضہ ہو گیا اچھا تو کیا کوئی پریشانی ہے کوئی نیکی سکھی تم کی کل پریشانی بھی نہیں ہے دکان میں ہمارش آج تو پھر آپ ڈاکٹر سے مشورہ لینا تھا کہ کیا مسئلہ ہے دکان میں سکھی کیا کیسا کوئی مسئلہ نہیں اس نے نیند والی گولی میں وہ کھاتے ہی نہیں تو کھاؤ نا اس نیند والی گولی کو اتنے دن کھاتے ہیں بعض دفعہ انسان ڈسٹرب ہو گیا ہے تو اس کو دو چار دن ہفتے کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ نیند کی ایک روانی ہو جائے پھر آپ چھوڑ دیں اس کے مسئلہ نہیں اس کو ایسا نا مطلب ہے پہلے ہلکی سی ڈوز دیتے ہیں وہ تو آپ ایسا کریں کہ جب جاتے ہیں بیڈ پہ تو باوضو ہو جائیں پہلے وضو کر کے سویا کریں اور سورہ الحمد پڑھیں چاروں کل پڑھیں اور وہ پڑھیں آیت القرصی نہیں تو پھر اس آج دعا بھی ہونے چاہیے تو دعائی اگر اس نے ڈاکٹر نے دی ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ کھا کے تو وہ اگر آپ دو تین گھنٹے بھی نیند آجائے تو بعض دفعہ ہوتا نیند پھر باز دفعہ لوگوں کم ہو جاتی تو اس سے پھر کیا ہوتا جب نیند نہیں آتی تو صبح کو کیا کرتے صبح کو آتی ہے صبح میں کامی ہے فجر کی نماز کے بعد آتی ہے لیکن صبح گھنٹے جو ہے نا تین چار گھنٹے چلو آپ یعنی آہستہ آہستہ اس کو کریں کہ نیند جو ہے نا آدھ آدھ گھنٹہ جیسے نیند آتی ہے تو تھوڑا تھوڑا پیچھے آتے جائیں آکھے نارمل ہو جائیں ٹھیک ہے جو خدا حافظ دعا پرگرام ہمارا آخری مراحل میں داخل ہو چکے تو انشاء اللہ آپ دعا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ قلب محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالیب وطاتی کلیل ومعسیتی کسید وَلِسَانِ مُکِلْا بِزْزَنُوب فَكَيْفَ هِلَتِي يَا سَتَّارَ الْعُجُوب وَيَا اللَّمَ الْغُيُوب وَيَا کَاشِفَ الْقُرُوب اِغْفِر زَنُوبِ کُلْ لَهَا بِحُرْمَتِ مُحَمَّدِ وَعَلِ مُحَمَّدِ یا غفار یا غفار یا غفار بِرَحْمَتِكَ یا ارحمار راہمین اللہم صلی اللہ محمد وعلم محمد ناظرین ہدایت کیوی کی طرف سے ہم کے بلا بخاری صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے قیمتی قائم میں سے یہاں پہ تشریف راتے ہیں اگلے ہفتے تک قیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ